بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ دانیال چودری جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ سے ہے وہ وہاں پر چلے گئے اور عمران خان صاحب نے جب وہاں پر جیل انتظامیاں سے یا عدالتی عملے سے پوچھا کہ یہ صاحب کون ہیں عمران خان صاحب نے دانیال چودری کو بڑے غور سے دیکھا اور پہچاننے کی کوشش کی اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے اس سے سوال کیا کہ آپ یہاں کیسے آئے کیوں آئے اس کے پر عمران خان صاحب شدید برم ہوئے اور پھر دانیال چودری صاحب جو ہے وہ وہاں سے نکل گئے عمران خان صاحب نے جیل حکام سے سوال کیا اور عدالتی عملے سے سوال کیا کہ میرے وکلا کہاں ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ وہ باہر ہے جب وکلا آئے تو انہوں نے بتایا کہ حسب روایت ہمیں دو کلومیٹر دور جو ہے وہ روک دیا گیا تھا عمران خان صاحب نے اپنے وکلا کے ساتھ غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے چند ایک اہم تغامات دیئے انہوں نے ایک تو جو پارٹی کے اندر جو تفرقہ بازی ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ آپ بالکل انسان کے بچے بن جائیں ورنہ میں اس کے اوپر کوئی ایکشن لوں گا اس کے بعد عمران خان صاحب نے جناب چیف جسر قاضی فائزی صاحب کی مدد ادریہ کی طرف تیغام بھیجا اور انہوں نے کہا کہ جو مذاکرات کا عمل کا آپ نے کہا تھا جس میں اتر منللہ صاحب اور جناب جسر مندوگیل صاحب اور جناب قاضی فائزی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ آپ مذاکرات کی طرف جائیں تو عمران خان صاحب نے آج اس کا جواب دیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن مذاکرات ان لوگوں سے نہیں ہوں گے یہ جو تین پارٹی ہیں یعنی پاکستان مسلم لیگ نواز ہوئی اور پاکستان پیپل پارٹی اور ایم کیم جو ہے وہ اس کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو گئی عمران خان صاحب نے چند ایک اہم ہزائیات دی ہیں کہ پروٹیسٹ کرو عوام کا قاتل بجٹ جو پیش کیا گیا ہے اس کے خلاف آبات اٹھاؤ شبلی فراد صاحب نے جو ہے اس کے مطلق جو اہم گفتگو کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے کراچی سے لے کر خیبر تک خیبر سے لے کر گلکت بلکستان تک پنجاب کے اندر مختلف شہروں کے اندر اتجادی رینیاں نکالی ہیں اور عمران خان صاحب کے رہائی کا مطالبہ رکھا اور اس کے اندر کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے پہلے گرفتاری دے دی تا کہ ہم جو ہے وہ اپنی زمانت کروا کے باہر آ جائیں گے لیکن کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے جو پارٹی کے ساتھ سنسیر ہیں وہ ان لوگوں نے جو ہے وہ رینیاں بھی نکالی ہیں ان میں گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر کریک ڈاؤن بھی ہوا ہے آنسو گیس کے شیل بھی چلائے گئے ہیں جس سے کچھ لو جو ہے ذرائق مطابق بتایا جا رہے ہیں کہ بذرخمی بھی ہوئے ہیں کچھ گرفتار ہوئے ہیں جناب چیف جسٹس لاہور سپریم کورٹ کی طرف وہ ان کو موگ کر دیا گیا یا ان کو ترقیق دے کے اب سپریم کورٹ کی طرف جو ہے وہ لے جایا جا رہا ہے جس طرح کا وہ ٹاف ٹائم حکومت پنجاب کو دے رہے تھے تو ان کو جن کادی فائزز صاحب نے کراچی کے چیف جسٹس صاحب اور لاہور کی چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان دونوں کو اب اسلام آباد کی جو سپریم کورٹ کی ٹیم ہے اس کے اندر ان کو شامل کر لیا گیا جناب چیف جسٹ لاہور ہائی کورٹ جو ہیں انہوں نے آج رابر پنڈی کے اندر جو ہے بات چیت کیا اور بات چیت کر کے انہوں نے ایک اہم میسج دیا کہ سچ بول کر عدل کرو اس کے اوپر میں کاربند رہنے کا میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اور آج تک میں قائم انہوں نے افتخار چودری صاحب کی طرح کا جو ہے وہ انہوں نے ایک میسج دیا انہوں نے کہا کہ عدلیہ جو ہے اس کو سٹانس لینا پڑے گا جو مداخلت جو یا یہ سارا چیزیں جو چھے ججز والا خاطر یا سرگودہ کے جناب ججز صاحب جو ہے ان کا خاطر یا رابر پنڈی کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں انہوں نے اپنی تقریر کے اندر وہ سارے واقعات بیان کی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حق سچ کے لیے ڈٹ جاؤ انصاف کے لیے ڈٹ جاؤ اور اگر ہمیں اس کے لیے قربانی بھی دینا پڑتی ہے تو وہ ہمیں دینی چاہیے یہ جو پاکستان کا اس وقت بیس سو چوبیس کا بجٹ ہے یہ آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر ان کی شرائط کے اوپر تیار کیا گیا جس کی وجہ سے پاکستان کا ملازم پیشہ اور پاکستان کے جو تاجر برادری اور اس کے علاوہ دیگر عوام جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئی ہے تاجر برادری بھی اس کی انڈسٹری وہ تباہ ہوئی اور پروڈکشن کاسٹ اور پروڈکشن بڑی اور اس کے علاوہ جو ہے ان پر مزید ٹیکسوں کا بوجھ لادنے کی کوشش کی گئی کسان برادری کو پر جو ہے وہ بھی بدن آ گیا اٹھارہ پر سر جی ایسٹی بھی لگا دیا گیا پوری پاکستان کی پچیس کر پروڈ عوام کے اوپر جو کنزیومر گوڈز ہیں ان کے اوپر اٹھارہ پرسنٹ جی ایسٹی لگ گیا جس کی وجہ سے کھانے پینی والی چیزیں ٹوتھ پیس سابن چائے دیگر چیزیں یہ اٹھارہ فیصد بہنگی یعنی اگر ساڑھے تین سو یا چار سو کی تھی تو اس کے اوپر اٹھارہ پرسنٹ جی ایسٹی لگ گیا اب وہ یکم تاریخ سے یا جس دن سے یہ بیل پاس ہوگا اس کے بعد وہ امپلیمنٹ ہو جائے گی اگر اس کا بغور زیادہ لیا جائ تو تمام چیزیں جو ہیں وہ مائنس کی طرف جاری ہیں جس طریقے سے پاکستان تحریکین صاحب کا دور تھا اس کے اندر جو فسیلٹی پاکستان کی عوام کو میسر تھی شاید وہ اب میسر نہیں ہے اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم مہنگائی کو سستہ کریں گے ہم سب کو سستہ کریں گے لیکن یہ ایسا نہ کر سکے عمران ریاض خان صاحب کی آج زمانت ہوئی ہے عمران ریاض خان صاحب جو پہلے ایک مقدمہ جس کی وجہ سے ان کا حج مس ہوا اور اس کے بعد پھر دوسرا مقدمہ کارے سرسکار کے اندر مداخلت کا ڈالا گیا تا کہ ان کو مزید اندر رکھا جائے لیکن موزد عدلیہ کی طرف سے ان کو رلیف ملا لیکن جو ذرائع کے مطابق خبر ہے میاں علیہ شفاق صاحب نے ٹویٹ کیا تھا اس ٹویٹ کے مطابق وہ گاڑی کے اندر بیٹھے ہیں اور گھر کو واپس جا رہے تھ یہ سارے جو گتھی ہیں اگر ان کو حکومت پاکستان سلجھانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ان سے سلجتی نہیں مزید علیتی جا رہی ہے یہ ٹیکس لگا کر آئی ایم ایف سے پیسے دینے کے چکر کے اندر پھر رہے ہیں پاکستان کو کوئی ملک جو آپ کرد دینے کے لیے تیار نہیں ہے جو سعودی عرب تھا اس نے دو کام کی ہیں بڑے اہم کام کی ہیں اس کا ذکر میں کرتا ہوں یہاں پہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جو اسی سالہ پروگرام تھا جس طرح ترکیہ کا ایک سو سال ایگریمنٹ تھا اس کا یورپی یونین کے ساتھ اور دیگر ممالک کے ساتھ پھر اس کے بعد بیس سو تئیس کے اندر ترکیہ آزاد ہوا اور اس کے بعد وہ آزاد اپنی پولیسی جو ہے اس نے اختیار کی سلطنت عثمانیہ جو ہے اس کا وہ جب زوال ہوا تھا اس سے بعد جو کرائیسز آیا تھا ترکیہ کے اوپر اس کے بعد یہ ایک معایدہ سو سالہ معایدہ ہوا تھا اسی طرح جو میری میری ناکس عقل ہے نائنٹین سیونٹی فور کے اندر یہ معایدہ ہوا تھا کچھ لوگ جو ہیں وہ بتا ر ہے کہ اسی سال پورے ہم نے کے اوپر جو ہے یہ معایدہ سعودی عرب نے کہا جو ہے وہ ختم ہو گیا لیکن جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ نائنٹین سیونٹی فور کے اندر یہ معایدہ ہوا تھا کہ جو جو تیل نکالا جائے گا جس طرح پاکستان کا ریکوڈکری پوزیشن ہے اس وقت کہ پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے تمام چیزوں کو پروسس کرنے کے لیے تاگے اس میں سے سونا چاندی تامبہ پیتل لیٹیم وغیرہ جو علیدہ کیا جائے وہ اس کے لیے پاکستان ج اور مختلف ملکوں کا سہارا تلاش کرتا وہ نظر آ رہا ہے اسی طرح اس وقت کے حالات جو سعودی عرب کے تھے اس سعودی عرب کے حالات یہ تھے کہ وہ بھی پاکستان کی طرح اس وقت اس کی پوزیشن تھی پیسہ نہیں تھا اس کے پاس تیل تھا پھر اس نے امریکہ کے ساتھ اگریمنٹ کیا اور امریکہ نے وہاں پر جو گیم کھیلی تھی وہ یہ کھیلی تھی کہ میری ایک شرط ہے میں تمام مشینری میں تمام ایکوکمنٹ جو ہے وہ انسٹال کرتا ہوں تیل کی تلاش کرتا ہوں اور لیکن میری شرط یہ کہ جتنا یہ جہاں سے تیل نکلے گا وہ امریکن کرنسی جو ڈالر ہے اس کے اندر آپ سیل آؤٹ کریں گے یہ معیدہ ہوا تھا اور سعودی عرب نے اس کے اوپر ایگریمنٹ کیا تھا اور اس کی وجہ سے پھر اسی طرح دوسرے ممالک کے اندر اس نے پاؤں لگایا لگانے کے بعد پھر ہولڈ کرتا گیا اب وہاں ہوائی اڈے دفاعی نظام سب کچھ اس نے نصب کیا عراق کے اوپر حملہ کیا تیل کے لیے شام کو تباہ کیا اور دیگر ممالک جہاں جہاں تیل تھا وہاں پر اس نے اپنا ہولڈ کرنے کی کوشش کی اور ساتھ ساتھ جو ڈالر ہے اس کو بانے اروج ملا اس کے ساتھ ساتھ اسی ڈالر کی وجہ سے یہ جو عرب ممالک کا تیل ہے اس کی وجہ سے امریکہ سپر پاور بنا یہ سارا کچھ امریکہ نے کیا لیکن محمد بن سلمان صاحب ولیہ جو سعودی عرب کے ہیں انہوں نے آ کر یہ معاہدہ ختم کر دیا جو ذرائع کے مطابق خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مزید ہم اس معاہدے کے اندر نہیں چاہیں گے چائنہ اور روس اس نے پہلے پوری دنیا کو آفر کر دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ٹریڈ کریں ہمارے ملک کی کرنسی کے اندر کریں یعنی چائنہ یوان ہو گیا اور روپال ہو گیا اس کا رشیہ روپال ہو گیا رشیہ کا اس وقت تاکہ تقریباً چالیس یا پچاس کے قریب ممالک جو ہیں وہ شیئر کر چکے ہیں اس ایگریمنٹ کو اب سعودی عرب دبائی وہ جائیں گے اس کے اندر اوپر مارکیٹ کے اندر وہ تیر کو فروخت کریں گے مختلف کرنسی کے اندر جاپانی کرنسی کے اندر یا جو جو ملک کے ساتھ وہ ٹریڈ کریں گے ان سے ان کے ملک کی کرنسی لے لیں گے پھر ان ملکوں کے اندر جو چیزیں تیار ہو رہی ہیں وہ ان کی کرنسی ان کو واپس کر کے وہاں سے وہ چیزیں جو ہے خرید لیں گے یعنی بارٹ سسٹم جس کو بولتے ہیں کہ گندم کسی کو دے دی اور گندم کے بدلے وہاں سے تیل لی دیا یہ کام کیا جائے گا اس کا آنے والے دنوں کے اندر جو اثر پڑے گا امریکہ کی اکانومی جو ہے وہ تباہی کی طرف جائے گی اور اس کی وجہ جب ڈالر کے مقابلے میں دوسری کرن ضرورت نہیں رہے گا امریکہ جو ہے وہ اس کو خطرہ محسوس کر رہا تھا لیکن چائنہ نے اب یہ اور رشیہ نے مل کر یہ کام کر دیا پاکستان پر بھی جب عمران خان صاحب کا دور تھا اس وقت شدید دباؤ تھا کہ پاکستان چائنہ سے چائنہ کی کرنسی کے اندر ٹریڈ کر رہا تھا اور روس کے اندر جا کر جو پاکستان ان کے اس وقت کے وزیر آدم جو معایدہ کیا تھا وہ روسی کرنسی کے اندر ان کو پیوٹ کرنی تھی جس کی وجہ سے امریکہ جو ہے اس کے کان کھڑے ہوئے تھے اور اس نے پھر جو ہے وہ اگلا کام کیا کہ اس نے کہا یہ ملک اگر یہ کام شروع کر دے گا اس کے ساتھ دیکھا دیکھی جو ہے دوسرے موبالک میں اسی طرح کاروبار کرنا شروع کر دے گے لیکن وہ بنیاد ڈل چکی تھی اور جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جیسے ہی سعودی عرب کا معایدہ ختم ہوا تو سعودی عرب نے امریکہ کو بائی بائی کہہ دیا اور دوسری طرح جو پاکستان ہے اس کے مطلق جو خبر آ رہی ہے کہ جو پاکستان کو فری آئیل مل رہا تھا جو عمران خان صاحب کے دور کے اندر ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ایک جہاز جو ہے وہ تیل کا دیا جائے گا اب اس وقت جو صورتحال ہے معاشی صورتحال پاکستان کی دیکھتے ہوئے سعودی عرب نے کہہ دیا ہے کہ آپ اپنے گھر اچھے پیسے ہیں تو تیل لے جائیں ورنہ خدا حافظ جس کی وجہ سے آنے والے دنوں کے اندر پاکستان جو ہے مزید مشکل کے اندر جائے گا گاڑیوں کے لیے پٹرول کی حصول جو ہے وہ مشکل میں آئے گی یا پٹرول مہنگا کریں گے یا ایران کے ساتھ خ جس طریقے سے ایران سے تیل آتا ہے یا آگے جو ہے وہ ترصیل ہوتی ہے وہ سارا نظام جو چلانے والے ہیں ان کی جو ہے چاندی نہیں بلکہ چاندی سے بھی سونے سے بھی کوئی اوپر چیز ہے وہ ہو جائے گی پھر وہ تمام جو ہے تیل ایرانی تیل جو ہے اس کی سبلائی کا کام جو ہے مزید بڑھے گا اور پاکستان اس طریقے سے اپنا سرکل چلانے کی کوشش کرے گا دوسری طرف جو ایشیئے بینک اور دیگر دوسرے ممالک ہیں وہ بھی جو ہیں وہ کردہ دینے سے پا پاکستان کو ہنچ کچا رہے ہیں آئی ایم ایف جو جس کے کہنے کو پر یہ بجل تیار کیا گیا وہ بھی جو ہے پانک کھینچتا وہ نظر آ رہا ہے وہ کہہ رہا کہ جب تک آپ کے ملک کے اندر سیاسی استقام نہیں آ رہا ہمارے پیسے جو ہیں آٹھ ارب ڈالر کے قریب قریب یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں وہ کہتا کہ میں پیسے دے دوں میں لینے کے سے میں نے جو اس وقت پاکستان کی صورتحاد جو ہے پاکستان نے چالیس ارب ڈالر کی قسطیں واپس کرن ہی ہے اور اٹھارہ ارب ڈالر جو ہے وہ مست ہے جو پاکستان نے واپس کرنا ہے اس سال کے اندر پاکستان ایک ارب کے لیے دو ارب کے لیے تین ارب کے لیے جو ہے وہ دوسرے ملکوں کے سامنے کشکول پھیلاتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اٹھارہ ارب ڈالر جو ہے وہ کون دے گا کس طریقے سے دے گا پاکستان کی صورتحال جو اس وقت ہے پاکستان کو کرد کا سود ادا کرنے کے لیے مزید کرد لینا پڑے گا آج عمران خان صاحب نے جل کے اندر بھی یہ بات کہی ہے کہ جو صورتحال اس وقت نظر آ رہی ہے کہ پاکستان اپنی اس لائن سے بہت میچے گر گیا ہے جہاں جس وقت میری حکومتی ہے جب میں نے ان کی منتیں کی تھی کہ برائیم اربانی آپ جس جگہ پاکستان اس وقت جا رہا ہے جس سپیڈ سے جا رہا ہے اس کو جانے دیں آپ یہ کام نہ کریں اور اس کے بعد وہ نہ مانے گی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کا خزانہ بھی خالی ہو گیا اور پاکستان اس وقت جو ہے وہ لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہے کہ کوئی میری مدد کر دے دے جا سخیہ رائے خ یہ پوزیشن پاکستان کی چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے بہرحال کہ صورتحال جو پاکستان کی یہ مزید گھمبیر ہے یہ جو حکمران ہیں جو جو تانے بانے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حکومت بچانے کے اندر یہ لگے ہوئے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کوئی ارینجمنٹ کر لیں گے ابھی ان کے جو ہے وہ خیالات یہ ہیں کہ وہ شاید امریکہ ہماری مدد کر دے کوئی یورپی ملک جو ہے وہ ترسکھا کر ہمیں مدد کر دے یا کوئی ہم ایسا کا چکر چلا لیں چلا کر جو پ معاملات سلیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو حالات ہیں مزید خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت پاکستان کی سلط پاکستان کے خارجی حالات و واقعات جو ہے وہ مائنس کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پچاس سال کا جو ہے وہ گراف وہ نیچے گرا پچاس سال بعد پاکستان نے اتنی گراوٹ کا شکار ہوا بہرحال کہ صورتحال خرابی کی طرف ہے موسیقی